آپ کو نہیں لگتا کہ جب تک آئی ایم ایف سے معاملات آپ کے سیدھے نہیں ہوں گے آئی ایم ایف سے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے نہ تو کوئی دوسرا ملک آپ کو پیسے دے گا نہ ہی آپ کی جو یہ جو بگڑتیوی معیشیت ہے اس کو کوئی سنبھالا ملے گا امریکہ کو ہم سے اب کیا چاہیے کیا ڈو مور کرے امریکہ کے لیے جناب علی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کی نئی لہر آ چکی ہے خطرہ یہ ہے کہ یہ دہشتگردی کے لہر کچھ دوسری تنظیمیں مغرب تک بھی لے جا سکتی ہیں تو اب وہ نئی لہر کو جس کو جے ہن دوستو میں میں اندر سرما سوگت کرتا ہوں ون بلڈ ہنڈی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ کو سرسوہ سوست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی کوئی ریلیٹس ڈیویٹ جس میں کیسے ڈسکسن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اب آئی ایم اپ کے آگے اٹھنے ٹیک چکا ہے کیسے سر پٹک پٹک کے رو رہا ہے اور بول رہا ہے کہ پاکستان پہ اگر کوئی رحم اور مدد کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف امریکہ ہے دوسرا آئی ایم اپ ہے کیونکہ آج دوست ملکوں نے سعودی عرب جیسے دیسوں نے بھی پاکستان کے آگے سرطے رکھنے شروع کر دیئے کہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پاکستان اب لگ بگ بکنے کے ٹوٹ ٹوٹ کے بکنے کے کگار پہ ہے تو کہیں نہ کہیں سبھی دوست ملکوں نے بھی ان سے مجرح کروانا شروع کر دی ہے تو آج کیسے پاکستان میں اکنومک ٹریسز کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے نیتاؤں کے پاس کوئی ایسا فورمولا ہی نہیں ہے کہ اس سیچویشن کو ہینڈل کیا جائے تو کیسے یہ پاک ارساس تری سر پٹک پٹک کے رو رہا ہے اور بول رہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں فسادیا ہے ہر جگہ فائننسیل سیچویشن میں یہ ظاہر ہے حکومت کو اب یہ دراک ہو گیا ہے کہ اب فوری طور پر آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں بچا ہے یہ وہی حکومت ہے جو ایک عرصے تک ایکانومی کے بہران کو امران خان کی حکومت پر ڈالتی آئی ہے ناظرین دوسری طرف دوست ممالک سعودی عرب نے بھی گرانڈ ڈیپوزٹ اور سرمایہ کاری سب کو معاشی اصلاحات سے مشروط کر دیا ہے سعودی وزیر خزانہ نے ایک بیان دیا کہ پہلے تو کسی شرط کے بغیر پیسے دے دیا کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا سعودی عرب غیر مشروط گرانڈ کا جو طریقہ کار ہے یہ بدل رہا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان، ترکی، مصر کی مدد جاری رہے گی لیکن انہیں بھی چاہیے کہ معاشی اصلاحات کریں اس بیان کے بعد حکومتی حلقے مزید پریشان ہو گئے ہیں کہ اب کیسے معاملات صحیح ہوں گے اب بات بڑھ کر یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ حکومت کاروباری افراد سے بھی اب اپیل کر رہی ہے کہ وہ ڈالرز چھپانے کی بجائے مارکٹ میں لے آئیں اور اس کو انویسٹ کریں ادھر برامدات میں مسلسل کمی بھی حکومت کے لیے دردیں سر بنی ہوئی ہیں حال یہ ریپورٹ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دسمبر دو ہزار بائیس میں ٹیکسٹائل اور کپڑوں کی برامدات میں سولہ فیصد کمی ہوئی ہے برامدات کا ہوادف پورا ہونی رہا ہے اس سے بھی حکومت ٹینشن میں ہے ڈالرز بچانے کے لیے ایلسیز نہ کھولنے سے مارکٹ کا ظاہر ایک بیلنس خراب ہو رہا ہے مقامی جو بینک ہیں انہوں نے آئل کمپنیز کی پیٹرول ایمپورٹ ایلسیز کھولنے سے بھی انکار کر دیا ہے اور پھر ایلسیز نہ کھولنے سے فروری کے آغاز میں پیٹرول کی قلت کا بھی خدشہ پیدا ہو رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے کیسے ہی جو معاشر بہرام دن بہ دن بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول کریں گے ڈار صاحب کا کوئی جادو کیوں نہیں چل رہا ہے جاری جو ایک سیاسی ہنگامہ خیزی ہے یہ معیشت کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے کیوں نئے انتخابات کے طرف جا کر نئی حکومت جو بھی آئے وہ آئیم اپسیز کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرے اس طرف کیوں سوچا نہیں جا رہا ہے میں بات کروں گی مجھے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب مہرے معاشیات وہ جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا ڈاک صاحب ڈالر دو سو انتیس ریٹ پر چلا گیا ہے انٹر بینک میں اور ریٹ ہے اوپر مارکٹ میں اور ریٹ ہے آپ ڈاکٹر وقار مسود جو ہیں وہ لگ بگ تمام ہی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ وہ آئے ہیں ان کو بھی اب اس ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا ہے وہ معاملات کو خود سنبھال دیں گے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب تک آئی ایم ایف سے معاملات آپ کے سیدھے نہیں ہوں گے ایم ایف سے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے نہ تو کوئی دوسرا ملک آپ کو پیسے دے گا نہ ہی آپ کی جو یہ جو بگڑتیوی معیشت ہے اس کو کوئی سنبھالہ ملے گا بہت شکریہ آپ کا پہلے میں آپ سے یہ ارس کر دوں کہ جو کچھ پچھلے گیارہ مہینے میں معیشت کو جس طرح دانستہ تباہ کیا گیا ہے وہ ایک گڑ جوڑ کا نتیجہ ہے جس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں یہ گڑ جوڑ ہوا ہے پاکستان کی اشرافیہ پاکستان کی حکومت پاکستان کے سیاستدانوں اور بیرونی اشرافیہ کا اب آپ دیکھیں گے کہ تباہی برباد 20 جنوری کو امریکی وفد یہاں آئے گا وہ آپ سے ڈو مور کا مطالبہ کریں گے اسی وقت میں جو ہے آئی ایم ایف کا یہ وفد آئے گا اور یہ معاملات تیہ ہو جائیں گے یہ دانستہ طریقے سے ایک تباہی برباد امریکہ کو ہم سے اب کیا چاہیے کیا ڈو مور کریں امریکہ کے لیے جنابِ آلی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کی نئی لہر آ چکی ہے خطرہ یہ ہے کہ یہ دہشتگردی کی لہر کچھ دوسری تنظیمیں مغرب تک بھی لے جا سکتی ہیں تو اب وہ نئی لہر کو جس کو وہ خود فروغ دے رہے ہیں دہشتگردی میں نے تو نائن الیون کے بعد جو کتاب لکھی تھی اس میں یہی لکھا تھا کہ وار ان ٹیرر کا مقصد تھا دہشتگردی کو فروغ دینا وہ کامیابی سے حاصل کر لیا اب اس کے فیس جو ہیں وہ پاکستان میں دہشتگردی کی نئی لہر آئی ہے اور کم سے کم دو پڑوسی ممالک نے پاکستان کے اوپر فائرنگ کی ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے دو مور کا جو کھیل ہے تو تیز زنوری کو یہاں آئیں گے ان کا وفت آئے گا وہ پاکستان کی مدد کے لیے آئے گا دو مور کا مطالبہ کرے گا اور پہلے سے تیہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دے گا ڈیفالٹ کی نوبت نہیں آئے گی ہم ان کے تمام شرائط مانیں گے لیکن تاخیر اس لیے کی گئی جس سے معیشت کو تباہ ہوا وہ تاخیر اس لیے کی گئی کہ جو آپ منی بجٹ ایک اور لانا چاہ رہے ہیں اس کا کوئی جواز تو ہو اب کہا جائے کہ یہ معیشت تو تباہ تھی ہم ڈیفالٹ بجا رہے تھے حکومت کہہ رہی نہیں اگر یہ معاملات حکومت تو اکتوبر میں ہی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر لیتی ہے آئی ایم ایف کی شرائط جو اب ماننی ہے انہوں نے اور مجبور ہو کر ماننی ہے ڈوب مور کے مطالبے وہاں سے بلیک میں لوکے آپ نے ماننی ہے یہ اگر آپ نے اکتوبر میں ماننی ہوتی تو یہ چار چھے مہینوں میں اتنا نقصان تو نہ ہوتا میں آپ سے وہی دعاست کر رہا ہوں کہ دستاویزی ثبوت ہیں کہ جانبوچ کے یہ کھیل کیا گیا ہے اس لیے کہ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا ایک اور متوازی مارکٹ ہے جو پیچھتر سال میں کبھی نہیں تھی وہ اس کا ریٹ ہے دو سو ساٹھ دو سو پینسٹھ اب جو آئی ایم ایف کا پہلا مطالبہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ روپے کی قدر کو مزید آزاد چھوڑ دیں اسٹریٹ بینک کے پاس پیسے نہیں ہے کہ سپورٹ کر سکے انہوں نے بیس بنا لیا کہ یہ دو سو ساٹھ تو آپ کیا ہے ایک ریٹ متوازی ریٹ وہ تبائی ہوگی کہ پینسٹھ ارب ڈالر کی امپورٹ سے میں اسی طرف آپ کو اشارہ کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ ملکی اور بیرونی اشرافیہ کا گھڑ جوڑ ہے ورنہ یہ اکتوبر میں کر سکتے تھے موٹی موٹی شرائق ذرا ایک دفعہ پھر ہمیں بتا دیں کہ ڈو مور کے ساتھ ہمیں آئی ایم ایف کی ایسی کیا شرائط ماننی پڑیں گی ایک نومیکلی جو ہم مزید جو ہے نا وہ اس چنگل میں پھنستے چلے جائیں گے عوام پر کتنا بوجھ پڑے گا اس کی سکتر میں پڑے گا وہی میں اس کہا تھا ڈو مور تو امریکہ کا ہوگا وار ان ٹیرر میں یہ ہم جو کہیں گے کہ پہلے تو آپ روپہ کی قدر کو آزاد چھوڑ دیں یعنی اگر ہم ڈاڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ دو سو پر ہونا چاہیے میرا بھی یہی خیال تھا لیکن ہم نے ایک سو ستتر سا فروری میں اب ہم اس کو لے کے آگئے دو سو انتیس پر لیکن ایک متوازم مارکٹ کیریٹ کی گئی سٹے بازی کر کے اور یہاں سے ڈالر کو سمگل کر کے کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی اسٹیٹ وینڈ نے کسی کے خلاف کوئی اکشن نہیں لیا ہمارے بارڈر پر جو لوگ ہیں انہوں نے بھی نہیں روکا سمگلنگ جاری ہے نہیں اور آپ منتے کرنے پر آگئے ہیں کاروباری لوگوں سے کہ پلیز اپنے اللہ کے واسطے اپنے ڈالر مارکٹ میں لے آئے آپ ضرور کریں لیکن اگر بارڈر سے روک لیں تو پیسہ جانا رکھ جائے گا تو پہلے ہی بہتر ہو جائے گا لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں میں وہی عرض کر رہا تھا دیکھیں بات کیا ہے اس وقت یہ صورتحال ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آئے میں سے آپ کو قصد مل جائے گی دوست ممالک سے آپ کو پیسے مل جائیں گے جنیوہ کانفرنس کے بعد آپ کو جو 8.8 ڈالر کے قصدوں میں ملنے وہ ملنے شروع ہو جائیں گے نئے قرضیں ملیں گے پھر بھی آپ کے معیشت بہتر نہیں ہوگی صرف بوران کچھ عرصے کے لیے ٹلے گا پاکستان کو پھسا دیا گیا ہے اور میرے پاس دستاویزی ثبوت ہیں کہ پاکستان میں جتنی حکومتیں آئیں ہیں وہ بے چین رہی ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں اور لوگوں کو تعجب ہوگا میرے پاس دستاویزی ثبوت ہے کہ آئی ایم ایف نہیں چاہتا کہ ہم اس کے چنگل سے باہر نکلیں ایک وقت تھا آئی ایم ایف سے درخواست کر رہا تھا کہ آپ ہمیں قرضے کی درخواست دے تو ہم منظور کریں گے ایک وقت تھا کہ آئی ایم ایف امریکہ ہم سے کہہ رہا تھا تحریر ہی طور پر کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیں اور ہمیں مجبور کیا لیا تو یہ سازش ہے کہ آئی ایم ایف کے تحت وہ ہماری معیشت کو تباہ کرتے ہیں حکومتیں اس لئے خوش ہوتی ہیں کہ اس کی شرائط کے آڑ میں وہ اصلاحات کرنے کے بجائے عوام پر بوڑھ ڈال کے کہتے ہیں یہ ہو گیا اب میں ایک حل پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے آن اوقات اٹھائیں اب یہ سب انتخاب انتخاب یہ سب بکار کی باتیں ہیں اگر بلدیات انتخاب ایکسپٹ نہیں کر رہے تو کیا اس انتخاب کے بعد جو حکومت آئے گی جو ہاریں گے وہ ایکسپٹ کر لیں گے پاکستان کا مسئلہ نمبر ٹو ہے یہ معاشی جو ہمارا جو مسئلہ ہے انتخابات اور معاشی یہ سیاسی استحقام یہ نمبر ٹو ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پچیس سال سے تمام حکومتوں نے جو واحد قوم سے کیے اسٹرکچرل جو ان کے منشور میں تین بڑی پارٹیوں کا کہہ رہا ہوں اگر اس کے تین نقات صرف اٹھا لیں تینوں پارٹیوں کو جو مشتقہ مفاد ہے یہ واحد حل ہے پاکستان کو خودکشی سے بچانے کا اجتماعی خودکشی سے وہ یہ اگلے ہفتے ایک ہماری میٹنگ بلائی جائے قومی سلامتی کمیٹی جس میں حکومت ہو تمام فوج کے نمائندے ہو اور وہ تمام پارٹیاں جس کی قومی اسمبلی میں ایک سے زیادہ نشست ہیں ان کو پابند کیا جائے وہ تشریف لائیں تینوں پارٹیوں کو بتایا جائے کہ آپ کے انتخابی منشور میں یہ لکھا ہے وفاقر صوبے ہر قسم کی آمدانی پر ٹیکس لگائیں گے معیشت کو دستاویزی بنایا جائے گا جی اسٹری کو کم کیا جائے گا پیٹرولیم لیوی کو ختم کیا جائے گا اور تونائی کے شبہ میں صلاحات کی جائیں گی اگر یہ کر لیں تو پاکستان کے معیشت چھے مہینے میں بہتر ہو جائے گی آپ ایک حلف نامہ بنائیں اس کمیٹی میں کوئی دسکشن نہیں ہوگا ان سے کہیں یہ آپ کے تینوں پارٹیوں کے منشور ہیں یہ ہم حلف نامے میں لکھ رہے ہیں آپ مہربانی کر کے اس پر دست کر دیں اس کے بعد ایک قانون بنائے جائے کہ میں نے یہ اصلاحات کرنی ہے اگر یہ ہمارے ہم نہیں کرتے تو ہمارا منڈیٹ ختم یہ واحد طریقہ ہے کہ پچیس سال سے ہم واحدے کر رہے ہیں لوگوں اس حکومت کے دور میں سترہ سو روپے کے ٹیکس لگائے جا چکے ہیں ابھی جو کہہ رہے ہیں جی اسٹی بڑھے گی یا لیوی کی مد میں یہ مہنگائی ہماری ہونے والی ہے جی اسٹی بڑھائیں گے یا لیوی کی مد میں یہ بم گرائیں گے پیٹولیوم لیوی بڑھے گا جی اسٹی بڑھے گا گیس کے نقص بڑھیں گے پیٹولیوم کے نقص بڑھیں گے بزنی کے نقص بڑھیں گے روپے کی قدر گرائے جائے گی یہ تمام چیز اور شاید یہ بھی کہیں گے کہ آپ روپے کی قدر کے ساتھ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بھی بڑھا دیں جو پہلے ہی سولہ فیصد ہے یہ تباہی کا تصہ میں آپ کو سب بتا دوں جو کہ آپ عوام کی بات کی تھی میرے ملک کا اس وقت ریٹ ہے مہنگائی چوبیس اشاریہ پانچ فیصد آرد کا چھے فیصد کیا کوئی جواب دے گا کہ اگر بھارت میں چھے فیصد ہے تو میرے ملک میں ساڑھے چوبیس کیوں ہیں دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اشرافیہ کا اشیت ہے اور یہ میں بتا ہوں جب آئیوہ کا پورا ہم کریں گے جو ہو چکا ہے سارے معاملات کا ہیں میں آپ کو بتا ہوں یہ گڑ جوڑ ہے ہا رہا ہے سب کھیل ہو چکا ہے یہ پہلے سے تیس شدہ کھیلتا گرایا گیا ہے عوام پر ٹیکسی لگانے کا روپے کی قدر گرانے کا بجلیے کے درخ بڑھانے کا جواز پیدا کیا گیا اور اس طرح اتنا طبع کر دیا گیا ہے کہ آئی ایو ایف کی تصمیلنے کے بعد دوست ملنے کے بعد بھی بورا